بائی بل مقدس اس کا چوتھا باب اس کی اکیسمی آیت سے پانچ میں باب کی پہلی آیت تک مقدس پالوس رسول کا غلطیا کی قلیسیاں ان کے نام خط اس کا چوتھا باب اس کی اکیسمی آیت سے پانچ میں باب کی پہلی آیت تک کلام مقدس میں یو مرکوم ہے مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے مطاحت ہونا چاہتے ہو کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے یہ لکھا ہے کہ ابراہم کے دو بیٹے تھے ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو اہد ہیں ایک کوہ سینہ پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ حاجرہ ہے اور حاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے اور مجودہ یرشلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے مگر عالم بالا کے یرشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اے بھانچ تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منع تو جو درد زہ سے نواقف ہے آواز بلند کر کے چلا کیونکہ بے قس چھوڑی ہوئی کی اولاد شہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی بس اے بھائیو ہم ازہاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں اور جیسے اس وقت جسمانی پدائش والا روحانی پدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا پس اے بھائیو ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دبارہ گلامی کے جوے میں ناجتو کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو آمین غلطیا کے خط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا اٹھاروہ لیسن ہے پچھلے اسباق میں ہم نے غلطیا کی کلیسیاؤں سے مطلق طورفی حوالہ جات دیئے ہیں اور بیان کیا ہے کہ غلطیا کی کلیسیاؤں کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کا قیام مقدس پولس رسول کے پہلے مشنری سفر میں ہوا اور غلطیا کی کلیسیاؤں کو جو جنوبی حصے پر مشتمل تھی ان میں یہودی طرز کے لوگ رہتے تھے اور یہودی مذہب میں تین باتوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جو ان کا تصور نجات بھی تھا ان کے تصور نجات میں تین چیزیں اہم گردانی جاتی تھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی یہودی ہے اسے باپ ابراہام کے اہد میں شامل ہونا ہے پھر وہ نجات یافتہ ہو سکتا ہے پھر ہی وہ یہودیت کے میار کو پورا کرے گا کہ وہ باپ ابراہام کے ختمے کے اہد میں شامل ہو دوسری بات یہ کہی جاتی تھی کہ وہ مزیکلا یعنی موسوی شریعت پر سو فیصد عمل کر سکتا ہو ورنہ اس کی نجات ناممکن ہے اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ جو سیرمونی اللہ ہیں جو رسم و رواد ہیں ان کے ان کو بھی اپنے مذہب کا حصہ بناتا ہو یہ تین چیزیں اہم تھی یہودی ایمان میں اور انہی تین چیزوں پر ان کا ایمان تھا جو انہیں نجات تک لے جا سکتا تھا وقدس پالوس رسول جو ہے وہ ایک یہودی ربی ہے اور خدا نے اس کے اوپر یہودیت کی بجائے مسیحی ایمان کا مکاشفہ کھول دیا ہے اور جب تک پالوس رسول کے اوپر مسیحی ایمان کا مکاشفہ نہیں کھلا تھا اس وقت تک مقدس پالوس رسول بھی انہی تین چیزوں کو اپنا ذریعہ نجات سمجھ دیتے اور جب مسیحی ایمان ان کے اوپر ریویل ہوا اس کا مکاشفہ مقدس پالوس رسول کے اوپر کھل گیا تو وہ فوری طور پر سمجھ گیا اور سمجھانے لگا کہ نہ تو ہم کسی شریعت پر عمل کرنے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں نہ ہی ہم ابراہام کے عہد میں شامل ہو کر ختمہ کروانے کے بعد ہماری نجات ممکن ہے نہ ہی یہودی رسم و رواج پر قائم رہنے سے ہماری نجات ہو سکتی ہے بلکہ تیسرے باب کی گیاروی آیت میں اس نے ایک انانونسمنٹ کر دی ہے والکہ کیونکہ لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راستباز نہیں ٹہرتا پھر چوتھے باب کی نامی آیت میں بھی مقدس پالوس رسول نے اسی بات کو بیان کیا ہے مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان زہیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر جو کرتے ہو جن کی دوبارہ گلامی کرنا چاہتے ہو اب اس کانسپٹ کو وہ کلیر کر رہا ہے کہ ہمیں شریعت کے وسیلے سے جنہیں مقدس پالوس رسول نے زہیف اور نکمی باتیں کر دانا ہے اور شریعت کے وسیلے نجات کو ناممکن قرار دے دیا ہے یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ غلطیہ کے جو مسیحی ہیں وہ یرشلیم سے آنے والے اساتذہ اکرام جو یہودی ایمان کی تفسیر کرتے تھے سمجھاتے تھے وہ دوبارہ سے یہودی ایمان میں واپس جا رہے ہیں اور مقدس پالوس رسول نے ان کو سمجھا آیا ہے اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھا تھا اور اب دوبارہ سے سمجھاؤں گا اور وہ دوبارہ سے اس خط کے وسیلے سے بات سمجھاتا ہے اور چوتھ بات کی انیس ویعت میں اس نے اپنے بوجھ کو بھی بیان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہاں بچوں سے مراد وہ بطور ماں کی کہہ رہا ہے کہ جس طرح ایک ماں بچوں کو سمجھاتی ہے اسی طرح دوبارہ سے مقدس پالوس رسول انیس ساتھ میں کہہ رہے ہے اے میرے بچوں تمہاری طرف سے مجھے پھر جن نے کیسے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم سو یہاں مقدس پالوس رسول کے اندر وہ درد شروع ہو گئے ہیں جو کسی ماں کو اولاد پیدا کرنے والے ہوتے ہیں یہاں ایک پاسمان کی سنجیدگی بیان کی گئی ہے کہ ایک پاسمان کتنا سنجیدہ ہوتا ہے اگر وہ خدا اور اس کے لوگوں کو پیار کرتا ہے اور اگر پاسمان صرف نوکری ہی کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی جننے کے سے درد نہیں لگیں گے کیونکہ نوکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کرائے کے جو کام کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں یہاں ایک میاری پاسمان ہے جو مقدس پالوس رسول ہے وہ غلطیہ کے لیے بتا رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی درد کے ساتھ آپ کو پیدا کیا تھا اب بھی درد کے ساتھ آپ کو پیدا کروں گا اور وہ ہمت نہیں ہارا وہ کہتا ہے میں اس وقت تک یہ درد لیتا رہوں گا جب تک تمہارے دلوں میں یس مسیح پیدا نہ ہو جائے یہاں لکھا ہے کہ جب تک مسیح تم میں سورت نہ پکڑ لے یعنی جس میں یس مسیح ہوگا پھر وہ پہلوس رسول کی طرح کہے گا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے یہ اس کا اعلان ہے بلکہ وہی یہ کہتا ہے کہ جینا میرے لئے مسیح ہے اور مرنا یہ وہ فیصلی ہے جو مقدس پہلوس رسول نے اپنی زندگی سے مطلق کی ہوئے ہیں کیوں کیونکہ اس کے اندر یس مسیح سورت پکڑ چکا ہے جس کے اندر مسیح ہوتا ہے وہی ایسی باتیں کرتا ہے اور ایک جگہ پر وہ کہتا ہے بھاری آیت میں اے بھائیو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری ماند بنو اس نے یہ نہیں کہا مسیح کی ماند بنو اب پلوس رسول کی اپنی زندگی کا میار وہاں پہنچ چکا ہے کہ اس کے اندر یس مسیح ہے اور وہ یس مسیح کے میار کو پورا کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے میری ماند بنو اور اب یہ جو غلطیا کے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ سے اپنے ایمان میں واپس جانے کا ارادہ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے ان کو بتانا چاہتا ہے کہ مجھے تم یہ بات بتاؤ پہلے اور یہاں 21 آیت پہ آ جائیں آپ مجھ سے کہو تو tell me انگریجی میں ہے مجھے بتاؤ تم نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسیح ایمان کو چھوڑ کر اپنے پچھلے ایمان میں چلے جائیں گے مجھے بتاؤ جہاں آپ جا رہے ہو اگر آپ شریعت کے مطاہ جا رہے ہو تمہیں پتا ہے کہ شریعت کیا ہے اب یہاں شریعت کو سمجھا رہا ہے دوبارہ سے وہ کہتا مجھے پھر جنہ نے کیسے درد لگے ہیں اب دوبارہ سے وہ سمجھانے لگا ہے پہلے بھی اس نے سمجھا یا ہے اب ایک نئے اداز سے سمجھانے لگا ہے اب پلوس کیونکہ یہودی ربی ہے یہودی ربی یہ تھوڑی سی ایکس پزیشن میں کرنے لگا ہوں یودی ربی جو ہوتے تھے یہ کسی بھی ایک حوالے کو چار زابیوں سے دیکھتے تھے جو بھی ان کے سامنے بائبل کا ٹیکس ہوتا تھا اس کو چار اینگلز لگاتے تھے پہلا زابیہ ہے جسے وہ پیشیٹ کہتے ہیں پی ای 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 ٹی پیشیٹ یہ جو پیشیٹ ہے یہ وہ انٹرپیٹیشن ہے کسی بھی حوالے کی جو لفظی ہوتی ہے لٹرل جو ترجمہ ہوتا ہے کسی بھی حوالے کو اس کا لفظی ترجمہ کرنا اس علم کو پیشیٹ کہتے ہیں دوسرا علم ہے ریمیس 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 اس کی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کیونکہ انٹرپریٹرز ہیں بائیبل کے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بائیبل کو انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے چار طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیشیٹ اس کا مطلب ہے کسی حوالے کو لٹرل ترجمہ کرنا یعنی اس کا لفظی ترجمہ کرنا یہ پہلا طریقہ ہے دوسرا ہے ریمیس ریمیس ہوتا ہے کہ کسی حوالے کو سجیسٹ کرنا کہ اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے یعنی اس میں حوالہ پڑنا اور اس میں اپنا خیال دینا کہ اس حوالے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے سجیسٹن دینا اپنی سجیسٹن دینا یعنی سمجھانا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم ریمیس کہتے ہیں اب ایک ہے دی رش دی ای آر یو ایس اچ دی رش اس کا مطلب ہوتا ہے کسی حوالے کو ریسرچ کر کے نکال 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 انویسٹی گیٹ کرنا پھر اس کے میننگز نکال پہلا میں نے بتایا نفذی ترجمہ کرنا دوسرا ہے سجیسٹن دینا اپنا خیال دینا تیسرا ہے انویسٹی گیٹ کرنا ریسرچ کرنا یعنی آپ حوالے کو ریسرچ کریں اس کی تاریخ میں جائیں اس کے میننگز میں جائیں اس کو لینگویجز میں دیکھیں اور پھر جا کے فیسر کریں کہ اس حوالے کا ترجمہ کیا ہوگا اور چوتھا ہے سوڈ سوڈ یہ بھی انٹرپیٹیشن کا اصول ہے سوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حوالہ لکھا گیا ہے اصل میں وہ ایک تمثیل ہے یعنی تمثیل دے کر کسی کو بات سمجھانا یہ بھی ایک یہودی طرز تفسیر ہے سو چار جو ہیں یہ انگلز ہیں زاویے ہیں جو کسی بھی یہودی ربی کو استعمال کرنے ہوتے ہیں جب آپ بائبل کا ترجمہ کرتے ہیں اب یہ جو حوالہ ہے گلتیوں چار باب اکیس میں سے پانچ باب کی پہلی آیت تک اب ان چاروں میں سے یہ نہ تو پیشیٹ ہے نہ ہی ریماز ہے نہ ہی یہ درش ہے بلکہ یہ سوڈ ہے سوڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ الگری ہے یہ تمثیل ہے یہ الگوریکل ٹیکسٹ ہے اس کو ہم لٹرل نہیں دیکھ سکتے نہ ہی ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے نہ ہی کوئی سجیسٹ کریں گے بلکہ یہ تمثیل ہے اور یہاں مقدس پالوس سرسول نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے اگر آپ 23 و 24 میں دیکھیں ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے سو یہ تمثیل بیان کی گئی ہے سو آئیے اس حوالے کو دیکھیں کیونکہ یہ تمثیل ہے میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ لٹرل ترجمہ نہیں ہے 21 آئیت سے لے کر ہم 27 آئیت تک دیکھیں گے اس میں دو خواتین کا ذکر موجود ہے پھر 28 سے 30 آئیت تک ان دونوں خواتین کی اولاد کا ذکر ہے اور پھر 21 آئیت سے پانچ باب کی پہلی آئیت تک یہاں اس تمثیل کو سمجھایا گیا ہے اور اپیل کی گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سو دونوں خواتین کو ہم دیکھتے ہیں 21 سے 27 آئیت تک مقدس پانچ رسول نے ان غلطیوں کو سوال پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم شریعت کی مطاحتی میں جا رہے ہیں مجھے بتاؤ تم جو شریعت کے مطاحت ہونا چاہتے ہو کیا شریعت کو سنتے ہو کیا شریعت کو سنتے ہو کیا تم شریعت کو سمجھتے ہو کہ کیا ہے کیا تم علم ہے کہ شریعت کیا ہے اور مقدس پالو سرسول نے بتایا ہے کہ شریعت تین طرح کی ہوتی ہے ایک ریلیجس لا ہوتا ہے جسے مارل لا بھی کہتے ہیں وہ دس احکام پر مشتمل ہے اس کے بعد اس میں 603 اور لا شامل کر کے جنہیں سیرمونیل لا کہا جاتا ہے اور وہ سیول لا ہے جو اس وقت کا لا آف لینڈ ہے مقدس پالو سرسول نے سمجھایا ہے کہ سیرمونیل لا خدا من یس مسی نے کہا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے اور سیول لا کی ضرورت ہے یس مسی نے کہا ہے کہ آلہ حکمتوں کے تابع رہو یہ سیول لا ہے کہ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہو یس مسی نے جس ٹیفائی کر دیا ہے کہ جس بھی آپ ملک میں رہتے ہو شہر میں رہتے ہو ان کے لا آپ کو ماننے ہیں اور ہم مانتے ہیں ریلیجس لا سے مطلق مقدس پالو سرسول نے یہ کہا ہے کہ اس کو میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آئے یہ دس احکام کی بات ہو رہی ہے موسوی شریعت کی بات ہو رہی ہے لیکن ایک بات اس نے سمجھا دی ہے کہ موسوی شریعت پر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے اور تیسے باپ کی گیار میاد وں سے بتایا ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم دس احکام پر عمل نہیں کر سکتے اور پر اس رسول کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر اس کو اپنا خداون مان لے جس نے ان دس احکام پر عمل کیا ہے اور وہ یس مسی ہے میں اور آپ دس احکام پر عمل نہیں کر سکتے لیکن جس نے کہا میں شریعت کو پورا کیا ہے میں شریعت کے مطاحت پیدا ہوا ہوں اور عورت سے پیدا ہوا ہوں یس مسی نے لا کے نیچے اور لب کے نیچے پدائش حاصل کی ہے عورت سے پیدا ہونے سے مراد پدائش تین پندرہ کی تکمیل ہے اور شریعت سے پیدا ہونے سے مراد موسی کے دس احکام کی تکمیل ہے سو یس مسی میں تکمیل ہو گئی ہے اور یس مسی کا بھائی مقدس یاکوب یہ کہتے ہیں کہ یس مسی اب آزادی کی کامل شریعت ہے اب اگر ہم یس مسی کو اپنا خدا من مان لیں تو ہمیں کسی بھی شریعت کی ضرورت نہیں ہے یہی بات اس نے سمجھائی ہے 21 میں تم جو شریعت کے مطاحت ہونا چاہتے ہو کیا شریعت کی بات کو سنتے ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ شریعت کیا ہے کیا خدا من یس مسی نے اعلان نہیں کیا کہ تم شریعت پر عمل کرنے سے نجات یارتہ نہیں ہو سکتے اور مجھ پر کیا کروں کہ نجات پاؤ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دس حکم پر عمل کر تو اور ترہ گھرانا یہ نہیں کہا انہوں نے کہا خدا من یس مسی پر ایمان اللہ تو اور ترہ گھرانا کیونکہ اس نے دس حکم پر عمل کر لیا ہوا ہے جس نے دس احکام پر عمل کر لیا ہوا ہمارا ایک حکم کیا ہے یس مسی نے کہا follow me میرے پیچھے ہو دیں یہی حکم ہے ہمارے لئے یس مسی نے ایک ہی حکم دیا ہمیں کیا ہے میرے پیچھے ہو دیں بس یہی ہم نے کرنا ہے جب ہم اس کے پیچھے ہو لیں گے ساری شریعت خود بخود پوری ہو جائے گی باعش میاد سے آگے سائش میاد تک ہے لکھا ہے کہ ابراہام کے دو بیٹے تھے اور ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وادے کے سبب سے پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو اہد ہیں ایک کوہ سینہ پر کا جس سے گلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ حاجرہ ہے اور حاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے اور مجودہ یرشلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لگوں سمیت گلامی میں ہے بھل مگر آلم بالا کی یرشلم ازاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے کیونکہ لکھا ہے کہ بھانج تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منع جو درد زے سے نواقف ہے آواز بلند کر چلا کیونکہ بے قص چھوڑی ہوئی کی اولاد چھوڑی کی اولاد سے زیادہ ہوگی اب یہ جو بائیس میں سے ستائیس میں آیات ہیں ان میں دو خواتین کا ذکر ہے پچھتر سال کی عمر میں خدا نے ابراہام سے یہ وعدہ کیا تھا اس کو بلایا تھا کہ تو آجا میرے پیچھے میری پیار بھی کر سب کچھ مل جائے گا اب پچیس سال ہو گئے ہیں جو وعدہ کیا تھا ابھی پورا نہیں ہوا اب سارا جو ہے تقریبا نوے برس کی ہو گئی ہے دس سال چھوٹی اب سارا جو ہے یہ اپنی جوانی میں بھانج رہی ہے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوئی ابراہام ایک سرٹن ایج تک اولاد پیدا کر سکتا تھا شاید سو سال کی عمر میں وہ بھی ڈس کوالیفائی ہو گیا اب سارا جو ہے وہ دو طرح سے ڈس کوالیفائی ہے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی پہلا یہ ہے کہ وہ بھانج ہے یعنی اس کے اندر جو نسوانی برکت ہے وہ نہیں ہے جو اولاد پیدا کرتی ہے کیوں ہے یہ خدا کو پتا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں پر اولاد پیدا کرنا مشکل ہی نہیں ہے ناممکن ہے اب یہ دونوں اولاد سے مایوس ہیں اور اولاد سے ناامید ہیں لیکن خدا نے وعدہ ضرور کیا ہوا ہے کہ میں تیرے اور سارا میں سے اولاد پیدا کروں گا اب ایمانداروں پر فرض ہے کہ اگر خدا نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدے کے پورے ہونے تک اس کا انتظار کریں اور اگر ہمارے انتظار میں کمی آ جائے یا ہم بے سبرے ہو جائیں یا ہم کہیں کہ خدا نے پتا نہیں کہا تو ہے وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں شک میں ڈال دیا جائے ہمارے اوپر ایسی صورت ایسی حالت تاری ہو جائے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا چھوڑ دیں یا کم کر دیں تو پھر کوئی نہ کوئی نئی صورت حال نکل آتی ہے خدا نے اگر وعدہ کیا ہے تو خدا کے کلام پر قائم رہنا اس کو سننا اور قائم رہنا یہ ایمانداروں کی ذمہ داری ہے اب ابراہام جو ہے گو کے بزرگ ہے لیکن خدا نے میر کے اندر یہ ability رکھی ہے کہ وہ کسی بھی عمر میں اولاد بیرا کر سکتا ہے وہ disqualify نہیں ہوتا لیکن عورتیں جو ہیں وہ ایک خاص عمر کے حصے میں اس برکت سے محروم ہو جاتی ہے وہ خاص عیج ہے خدا نے جو رکھی ہوئی ہے اس کے بعد خواتین میں کیونکہ یہ بھی خدا کا انتظام ہے کیونکہ اولاد پیدا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس لئے عورتوں کے خاص عمر خدا نے کرر کر دی ہے کہ اس کے درمیان میں اگر اولاد پیدا ہو کیونکہ اس کے بعد میں ایک رسک ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اگر اولاد پیدا ہو تو زچہ بچہ دونوں کو خطرہ ہوتا ہے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا بوجھ ایک ماں کو اٹھانا پڑتا ہے خدا نے ایک سرٹن ایج پر جا کے یہ سلسلہ ہی بند کر دیا تا کہ عورتوں کو رسک میں نہ ڈالا جائے یہ خدا کا پیار ہے عورتوں کے ساتھ اب سارا جو ہے یہ اس ایج سے باہر چلے گئی ہے لیکن حاجرہ ابھی اس ایج میں ہے حاجرہ آپ جانتے ہیں پدائش سولہ باب میں سترہ باب میں جب ابراہم اور سارا مصر کو گئے تھے اور وہاں جو فراؤن ہے اس نے سارا کیونکہ خوبصورت تھی اس کو بلوا لیا تھا اپنے محل میں اور پھر خدا نے کہا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تیرے اوپر بہت ساری مسیبت یں آئیں گی یہ مقصوص عورت ہے لہٰذا اس کے اوپر کسی قسم کی بری نظر اور بری کوشش نہ کرنا اور لکھا ہے فراؤن نے کہا کہ میرے گھر کو بڑی مسیبت یں آئی ہیں اس کی وجہ سے اور ابراہم کو بتایا تو نے بتایا کیوں نہیں ہے کہ یہ میری بیوی ہے سو اس طرح سے پھر جب اس کو رفصت کیا سارا کو رفصت کیا تو فراؤن نے ایک لونڈی اس کے ساتھ اس کو دے دی تھی اور وہ ہاجرہ تھی دونوں بزرگ خواتین ہیں لیکن عمر کے حساب سے یہ جو ہاجرہ ہے یہ ابھی کوالیفائی کرتے ہے اولاد پیدا ہو جائے اگر یہ بھی ڈسکوالیفائی ہوتی تو کبھی بھی سارا یہ نہ کہتی اور یہ اصول تھا اس وقت کا کہ اگر میہ بیوی سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو یہ قانون تھا کہ جو بیوی ہے وہ اپنے حزبن کو اجازت دے دے یہ لیگل تھا یہ کوئی بدکاری نہیں تھی یہ ایمان کا ان کے حصہ تھا ان کے کلچر کا حصہ تھا کہ وہ اجازت دے دے کہ وہ اپنی لونڈی کے پاس جائے اور وہاں سے اولاد پیدا کرے کیونکہ یہ جو امہ حاجرہ ہے یہ کوالفائی کرتی ہے کہ اس میں سے اولاد پیدا ہو اور اگر وہ بھی ڈسکوالفائی ہوتی تو کبھی بھی جو امہ سارا ہے یہ کبھی بھی نہ اس کو اجازت دیتی کیونکہ وہ پتہ تھا کہ میں تو نہیں کر سکتی اب آپ حاجرہ کے پاس جائیں اور وہاں سے میرے لیے اولاد پیدا کریں اور وہ اولاد اس کی مالکن کی ہوتی تھی چاہے وہ لونڈی سے پیدا ہو وہ مالکن کی اولاد ہوتی تھی اب اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہام نے سارا کی بات مانی جیسے آدم نے ہوا کی بات مانی خواتین کی بات ماننی پڑتی آپ کو بتا ہے عارف کو بتا ہے کہ کرنا پڑتا ہی سو خواتین کی بات ماننی پڑتی ہے وہ ماننی پھر ایسی بات ہو تو بندہ مانی جاتا ہے تو یہاں پر ابراہام نے خوشی سے قبول کیا اور ابراہام یہ بات بھول گیا کہ میں نے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے اب ایک طرف اس کی بیوی کے کلام ہے اور دوسری طرف خدا کا کلام ہے خدا کا کلام یہ ہے کہ اولاد ہوگی اب اس کی بیوی سارا کہتی ہے کہ نہیں ہوگی آپ جاؤ میری لونڈی کے پاس جاؤ اور میرے لئے اولاد پیدا کرو اور ابراہام نے بات مانی جیسے آدم نے ہوا کی بات مانی اور جب بات مانی تو اولاد پیدا ہوگئی اور ابراہام کا پہلا بیٹا حاجرہ سے پیدا ہوا جسے اسماعیل کہا گیا اس کے تیرہ سال بعد اضحاب بھی پیدا ہوگیا خدا کا کلام پورا ضرور ہوا اور بات میں ہوا اور یہاں بتایا گیا ہے ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو اہد ہیں ایک کوہ سینہ پر کا جسے گلام ہی پیدا ہوتے اور وہ حاجرہ ہے اور حاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے مجودہ یوریش لئے اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت گلامی میں ہے اب تھوڑا سا اس میں کمپیریزن کرنا ہوگا ابراہام اور سارا اولاد رکھنے کے مستحق نہیں ہیں یہ ڈس کوالیفائیڈ ہے خاص طور پر اما سارا جو ہیں یہ بھاج بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں اب لونڈی سے اولاد اس لیے پیدا ہوگی کیونکہ عورت کوالیفائی کر رہی ہے اما حاجرہ اس کے پاس ابھی یہ بھرکت مجود ہے ابھی اس پیرٹ سے باہر نہیں گئی جہاں پر اولاد نہیں ہوتی سو یہاں ممکن ہے اور سارا اور ابراہام کی اولاد ناممکن ہے وہاں ناممکن ہے اور یہاں ممکن ہے اب سارا نے ممکن کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے ناممکن کو اس نے ٹرس نہیں کیا کیونکہ خدا ناممکنات کا خدا ہے خدا اس وقت آتا ہے جہاں چیزیں ناممکن ہوتی ہیں اب یہاں پیدا ہونے کے لیے حاجرہ سے اولاد پیدا ہونے کے لیے کسی الہی انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے یہ خدا کا انتظام ہے کہ ایک مرد اور عورت جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں اولاد پیدا ہونا یہ خدا نے برکت دی ہوئی ہے پہلے باب کی آخری آیات میں یہ کوئی اچمبے والی بات نہیں ہے کہ میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے اور اولاد بھی ہو جائے پہلے وہ بانج ہو اور بعد میں وہ بزرگ ہو جائے تو اب بطور ہیمن دونوں ڈس کوالیفائیڈ ہیں اب ان میں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر ان میں اولاد پیدا ہو تو اس کا وطر یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈلری برکت کی ضرورت ہے کسی غیر ممولی انٹروینشن کی ضرورت ہے سارا اور خدا بیچ میں آتا ہے تو اولاد پیدا ہو سکتی ہے خدا ادرحام کے لئے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا شاید یہ بھول گیا ہوگا بات نیا دومے میں کلیر کر دیا گیا ہے کہ اگر سارا بزرگ اور بیوہ تھی تو کیا تھا خدا تو اولاد پتھروں سے پیدا کر سکتا تھا لیکن یہاں پر خدا کے وعدے کو کمزور سمجھ نہ خدا کا وعدہ کمزور نہیں ہے ہماری سمجھ کمزور ہے ہم نے اس کو صحیح سمجھا نہیں ہے ادھر اولاد جو پیدا ہوئی ہے یہ نارمل پروسس کے تحت پیدا ہوئی ہے ابراہام اور حاجرہ کی جو اولاد پیدا کی اولاد پیدا ہوتی ہے یہ نارمل پروسیجر ہے لیکن سارا اور ابراہام میں اجلاد پیدا ہوئی ہے وہ نارمل پروسیجر نہیں ہے اس میں خدا آیا ہے اس میں خدا آیا ہے خدا کا وعدہ آگیا ہے اب ان دونوں میں فرق کیا سامنے آگیا ہے کہ ایک اولاد نارمل پروسیجر میں ہے ایک اولاد غیر ممولی پروسیجر میں ہے اور یہ جو نارمل پروسیجر ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ جسمانی اہد ہے اور جو غیر ممولی پروسیجر ہے اس کو روحانی اہد بتا دیا گیا کہ ازہاد کے پیدا ہونے میں خدا کی انٹروینشن ہے اور اسماعیل کے پیدا ہونے میں سارا کی مرضی ہے سو ان دونوں میں فرق آ گیا ہے اور یہ بتا رہا ہے مقدس پالوس رسول غلطیہ کی غلطیہ کو سمجھا رہا اب کہتا کہ یہ جو دونوں خواتین ہیں یہ دو اہد ہیں ایک اہد کوئے سینہ کا سمجھا یا گیا ہے اور اس کا شہر یریشلم ہے اور اہد سارا کا ہے یہاں ایک تھیولوجیکل نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو یہودیت ہے سنے ذرا یہ جو یہودیت ہے یہ مسیحیت کی پہلی کلاس ہے یعنی پہلا قدم ہے یہودیت جو ہے مسیحیت کے لیے پیدا ہوئی ہے جتنے یہودی ہیں یہ مسیحی ہونے ابھی انہوں نے مانا نہیں ہے یہودیت جو ہے شریعت جو ہے اس کے بعد مسیحیت آنی ہے کیونکہ وہ آئے نہیں ہیں اور ہم جو جنٹائل ہیں ہمارا دعالت گیا ہے ہم تو خدا کے فضل سے بچ گئے ہیں نا کیونکہ اصل میں ہم یہودی نہیں ہم جنٹائل ہیں جنہیں پالوس رسول نے مسیحی کیا ہوا ہے خدا کی لوگوں نے مسیحی کیا ہوا ہے رسول نے مسیحی کیا ہوا ہے پالوس رسول جو غیر اقوام کا رسول تھا اس نے ہمیں مسیحی کیا ہوا ہے اسی کے وسیلے سے ہم مسیحی ہوئے ہیں سو یہودی جو ہیں اصل میں مسیحیت کا پہلا قدم ہے یہ آگے بڑھیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ خدا ون یس مسیحی اپنا نجات بھندہ قبول یس مسیحی اصل میں یہودیوں میں سے اور یہودیوں کے لیے خیال کیا جاتا ہے گو کہ یہ مسیحی پوری دنیا کا ہے اصل میں یہودیوں میں سے نجات یہودیوں میں سے ہے کیونکہ نجات یہودیوں کے لیے بھی ہے پہلے ان کے لیے اور بعد میں ہمارے لیے اور لکھا کہ اول آخر ہو جائیں گے اور آخر ہم آخر تھے ہم اول ہو گئے اول ہی ہوتے انہیں پسی پہلو آنٹ بڑھے ہیں خدا کا شکر ہے یہ خدا کا شکر ہے اصل میں پہلے نمبر ان کا تھا اس نے کہا تھا اسرائیل کے کوئی بھی بھی کے لیے لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو خدا ویسی بتایا تھا کہ میں پہلے کوشش کر رہا ہوں کہ میرے یہودی لوگ ہیں ان کو خدا ویسی کی خبر ملے لیکن انہوں نے سنی ہم نے سن لی ہم نے خدا ویسی کو حاصل کر لیا اور ہم آخر تھے اور اول ہو گئے اب یہ جو حاجرہ ہیں وہ کوہسینہ کا عہد ہے ان کا یریش علم ہے یہاں پر لیکن جو سارا کی اولاد ہے وہ صرف یہودی نہیں ہیں وہ مسیحی ہیں بسیکل سارا کی اولاد کو بھی مسیحی ہی ہونا ہے ابراہام کے ساتھ ازہاب کے وعدے میں خدا ونی اسم مسی تھا ابراہام کی اولاد میں خدا ونی اسم مسیح آ رہا ہے مطی کی انجیل میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اسم مسیح ابن دعود ابن ابراہام کا نظب نام اب یہ جو ازہاب کی اولاد ہے اس کو آسمانی یریش علم دیا گیا ہے جو وعدے کے فرزند ہیں ان کو آسمانی یریش علم دی دی گیا ہے سو یہاں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ شریعت کے لوگ ہیں اور یہ یریش علم کے لوگ ہیں اور یہ یریش علم کے ہی ٹیچر تھے جو گلتیا کے کلیسیوں میں آکے مسیحت کے خلاف پریج کر گئے تھے اس لئے مسیحیوں کا یریش زمین پر نہیں ہے یا لکھا ہے مگر آدم بالا کی یریش آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے یہ سارا کے ساتھ اس کو جوڑا ہے حاجرہ کے یریش زمین پر ہے سارا کے یریش آسمان پر ہے ہم سارا کے یریش کے لوگ ہیں یہودی اگر یس مسیح کو مان لیں گے وہ بھی سارا کے یریش یریش میں جائیں گے اور سارا کے بارے میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ یسیعہ چومن باب کی پہلی آیت یہاں کوٹ کی گئی ہے اے بانج تو جس کے اولاد نہیں ہے خوشی منع تو جو درد زیر سے نواقف ہے آواز بلند کر کے چلا کیونکہ بے قس چھوڑی ہوئی اولاد کی اولاد شہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی یہ سارا کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے سو یہ دو اہد ہیں ہم سارا کے اہد میں ہیں اور یہ جو کوہ سینہ کا اہد ہے شریعت کا اہد ہے یہ مہاجرہ کا اہد ہے یہ دو خواتین ہیں جو اہد ہیں اٹھائیس میں سے تیس میں اہد تک ہم دیکھیں پس اے بھائیو یہ غلطیوں کو اے بھائیو کہہ رہا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ ایڈالفوس ہے بھائی کے لئے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ دلفس سے نکلا ہے دلفس جو ہے یہ ماں کے رحم کو کہتے ہیں اور ایڈالفوس وہ دو اشخاص یا زیادہ لوگ ہیں جو ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور یہاں پلوس رسول بتا رہا ہے کہ اے میرے بھائیو ہم سارے ایک ہی اولاد ہیں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں اور وہ سارا ہے ہم سارے ایک ہی ماں کی اولاد ہیں اور وہ کون سے اہد ہے سارا کا اہد ہے جو جسمانی اہد ہے آگے لکھا ہے اے بھائیو ہم ازہا کی طرح وعدے کے فرزند ہیں اور جیسے اس وقت جسمانی پدائش والا روحانی پدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے اگر آپ پدائش اکیس میں باب کی نامی آج دیکھیں تو وہاں پر اسماعیل اور ازہا کا جگڑہ ہوا ہے اور اسماعیل ازہا کے اوپر تانہ زنی اور تھوڑی زیادتی بھی اس کو یہاں کوٹ کیا ہے اسماعیل ازہا کے اوپر تھوڑا سختی بھی ہوتا تھا دوسری طرف حاجرہ کیونکہ اولاد والی پہلے ہو گئی تھی یہ بھی سارا کے ساتھ تھوڑا تنز و مزہ چلتا رہتا تھا اور ان دونوں بچوں کے جھگڑے کے اوپر دونوں ماں میں یہ جھگڑا آ گیا ہے یہ دونوں بچے جھگڑے ہیں اپس میں اور اسماعیل نے ازہا کے اوپر تھوڑی زدو کوب کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ماں اولاد کے اوپر لڑ پڑتی ہے کچھ بھی ہو اور یہاں سارا یہ برداشت نہیں کر رہی کہ میرے بچے کو کیوں مارا ہے اسماعیل نے بچے لڑ پڑے ہیں پھر کیا ہے لیکن یہاں ماں بیوی ہے اور ایک طرف اور سیلونڈی ہے اب زور کس کا چلا بیوی جو ہے اب میں مزید اپنے گھر میں اس عورت کو برداشت نہیں کر سکتی اب اسے نکال دیں اب ابرہام خوش نہیں تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کی اولاد تھی اس میں سے لیکن سارا کی بات آف ترال اس کو ماننی پڑی اور پھر اس نے مشکیزہ لیا پانی بھرا اور دے کے اس کو خدا کے سپرد کر دیا اور وہ گھر سے نکل گئی اس سارے واقعہ کو مقدس پالو سرسول نے یہاں کوٹ کیا ہے لیکن اس نے کوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ سچوئیشن وہ بھی بتا دی ہے اس نے کہا اس وقت اسماعیل نے ازہا کو مارا اور سرسول کے دور میں بھی کشو ازہا کو مارتا تھا اور اب بھی ہے مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دیں پہ پوری سٹوری پڑھیں وہاں سے یہ پوری جو واقعہ ہے آپ کے ذہن میں آ جائے گا کیونکہ لونڈی کا بیٹا ازہا کے بیٹے کے ساتھ ہرگز پارس نہ ہوگا پس اے بھائیو ہم لونڈی کے فرزان نہیں بلکہ ازہا کے ہیں فیصلہ دے دیا ہے مقدس پالو سرسول نے کہ جو لونڈی کا بیٹا ہوتا ہے وہ ازہا کی وراست میں شامل نہیں ہو سکتا اور اس نے فیصلہ کیا کیا ہے پس اے بھائیو ہم اسماعیل کے فرزان نہیں ہیں ازہا باک کے فرزان ہیں اولاد ہیں وہاں سے ہیں پانچویں باب کی پہلی آیت میں اپیل کر دیا اس نے مسیح نے ہمیں ازاد رہنے کے لیے ازاد کیا ہے مسیح نے ہمیں ازاد کر دیا ہے شریعت سے ہم یس مسیح کے لوگ ہیں اس کے وسیلے سے ہم وارث بھی ہیں مسیح نے ہمیں ازاد رہنے کے لیے ازاد ہے اس نے اپنی مسلوبیت ایسے نہیں کر دی اس نے کوڑے ایسے نہیں کھائے اس نے موت ایسے نہیں قبول کی اس نے میری اور ہم سب کی ازادی کے لیے یہ قربانی دی ہے مسیح نے ہمیں قربانی دے کر ازاد کیا ہم اپنے نہیں ہیں قیمت سے خرید دے گئے ہیں مسیح نے ہمیں شریعت سے ازاد کیا ہے مسیح نے ہمیں ازاد ماں سے پیدا کیا ہے ہماری ماں ازاد یرشلم ہے پس قائم رہو قائم رہنے سے مراد پتا کیا ہے آج کال آپ پتا ہے بڑی 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 بلڈنگ بنتی ہیں اور وہ پلرز کے اوپر بنتی ہیں ستون جو ہیں وہ جو ستون ہے وہ بلڈنگ کو کیا رکھتا ہے قائم رکھتا ہے قائم رکھتا ہے اگر ستون وہ آپ پتا جب اس کی ہوئی تھی لڑائی سیمسن کی دو پلر جو تھے اس نے توٹ دی پلر قائم نہیں رہتے تو بلڈنگ گر جاتی ہے اے مسیحیوں تم پلر ہو اگر تم ٹوٹ گئے تو مسیحیت ٹوٹ جائے گئے یہاں قائم رہند سے مراد ہے بی آ پلر آف دا کرسچن ریلیجن مسیحیت کے پلر بن جاؤ اور جب ہم پلر بن جائیں گے قائم رہو اور دبارہ گلامی کے جوہے میں نہ جدو غلطیہ کے قلیسیوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ تم قائم رہو لیکن دبارہ گلامی کے جوہے میں نہ جدو مجھے اور آپ کو آج یہی سمجھایا گیا ہے ہم جو بھاگ بھاگ کے شریعت میں جانا چاہتے ہیں آج بہت سارے لوگ جا رہے ہیں شریعت کے پیچھے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس حوالے کی تفسیر یا حوالہ ہی پڑھ لے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تم جو شریعت کے پیچھے جا رہے ہو نہ جتو خدا ہمداب کو برکتے